کے صدر بارسترہ اسدودین اویسی کے گاڑی پر تین سے چار مرتبہ گولیاں چلائی گئی دو نامالوم افراد کی جانب سے چار جرسی ٹول پلازا کے پاس داسنا ٹول گیٹ کے خریب اس حادثے میں اسدودین اویسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا وہ محفوظ طریقے سے دوسری گاڑی میں فوراں روا نہ ہو گئے مقام حادثے سے آج ہم صبح میں دلی سے نکلے ہم میرٹ میں اور کٹھار میں ہمارا پدیاترہ تھا میرٹ میں پدیاترہ ہو گئی ہم نے میڈیا آڈیا سے آپ کے ذمہ دار تھے بات کی اور پھر وہاں سے ہم کٹھار گئے کٹھار سے ہم میرے خیال سے ہم نے تین بجے سے آہ تری فورٹی فائی تری ففٹی تک ہم نے وہاں پر پیدل دورہ کیا پھر ہمارے آہ نومان روفل صاحب کے گھر میں ہم گئے وہاں پر چھوڑا بدلنچ کا چائے کا انجزام تھا کر کے نماز پڑے اور وہاں دلی آنے کے لیے جب ہم اس آہ آہ پلکوا کے پاس جو ٹول گیٹ ہے وہاں پر ہم پہنچے ہمارے ساتھ چار گاڑیاں تھی ہماری گاڑی کے سامنے آہ حاجی صاحب کی ٹاٹا سفاری تھی جو پیچھے آپ کے اور ہماری گاڑی کی پیچھے اور دو فورٹینر تھے تو جیسا ہم ٹول گیٹ کے خریب گاڑی سلو ہو جاتی ہے باریکیٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی دھام سے آواز آئی تو ہم بولے کیا ہوا پھر دوسری آواز آئی تو ہمارے ساتھ جو گاڑی میں ہمارے دوست گاڑی چلا رہی تھی آمین خان بولے بھائی حملہ ہو رہا حملہ ہو رہا تو ہم ہماری گاڑی سے انہیں بڑی قوک تنکنگ سے اس گاڑی کو پش کیا یہ سفاری کو اور وہاں سے نکلے پھر اور ایک آواز ہے جو ہم نے کر رہے تو ایک اور آواز آئی تو میرے خواہد ہے تین سے چار راؤنڈ کی فائرنگ ہوئی ہماری گاڑی کے لیف سائیڈ کے اوپر دو ہولز کے نشانے ایک گولی شاید اور ایک نشانے لیف سائیڈ مٹگارڈ کے اوپر ہم جب گاڑی سے آگے بڑھے تو ہمارا کیونکہ ہماری گاڑی سے گاڑی کو ہم نے پش کیا ہمارا رائٹ سائٹ کا ٹیئر پمچر ہو گیا پھر ایک وہاں ایک فلائیوور ہے وہاں پر گاڑی روک کر ہم اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور ڈلی کو آگے کیونکہ ہم کو لگا کہ ریکی کر رہے تھے فالو کر رہے تھے ہم کو ہمارے جب یہ حملہ ہو رہا تھا ہمارے پیچھے جو فورچنر تھی جس میں ہمارے ایکس میر ماجد تھے اس کے ڈریور نے ایک شوٹر پر گاڑی چلائی چڑھا دی ایک کھا پر جو ریڈ ہڈی پینا تھا دو لوگ تھے ریڈ ہڈی پینا تھا ایک وائٹ جیکٹ تو جو ریڈ ہڈی پینا تھا اس کے پر گاڑی چلے اس کے پیر پر چلائی وہ گرا تو جو وائٹ جیکٹ پینا تھا وہ الٹھا ان دو فورچنر پر گولی چلایا تو اب ہماری تھوڑی دیر پہلے ایڈیشنل ایس پی وہاں سے جو ہیں ہماری الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ گزارش ہے کہ اس کی انڈیپنڈن جانچ کروائی جائے اور یہ کون